موسیقی اب ہم آتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین کی طرف سے میں آپ کو اب کوئی بھی پیج کو پر پوسٹ کیسے کر دی ہے لائک میرے پاس یہ ایک پیج ہے فارر لیونگ پرڈکٹس ایک اوپر مجھے پوسٹ کرنی ہے کوئی بھی لائک اس کا یہ بیچ رہے ہیں آن لائن بارک ایک یہ پوسٹ پڑی ہے پریویس پورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچھ سی ڈسکرپچن ہے آن لائن بزنس کچھ بھی یہ پیج کے مجھے کو ملی تھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لائک فریلانسک کے بارک کی اس پیج ایزے ایڈمن ورک کر رہا ہوں جس کو پر پیج پیج اس پوریج کے اوپر بوسٹ آناویلیبل جا رہا ہے میں ادھر پیج کسی سے ٹرائی کر دیتا ہوں آپ کو لگی ایزار والے ہمارے سیکنڈ پیج ہے اوکی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک ہمارا ہم اس کو پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں یہ ہمارا یوٹیوب کو پرسن پیج ہے تو یار ہے بوسٹ ویڈ کریڈٹ اب بوسٹ ویڈ کریڈٹ کیا ہے کہ اب جب فیس بک کے اوپر آپ کانسٹینٹلی ورک کرتے ہیں تو فیس بک آپ کو کچھ ریوارڈ بھی دیتا ہے یہ بوسٹ کرتے ہیں یہ آپ کو پیسہ پی کرنا پڑتا ہے فیس بک کو فیس بک کو آپ پیسے پروائیڈ کرتے ہیں جو پوسٹ ہوتی ہے جو آپ لائک میں آپ کو اگزمپل دے رہا تھا کہ آپ کوئی بھی شو بیٹھنا چاہتے ہیں ٹی شرڈ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ اس کے اچھی سی گرافک ڈیزائننگ پوسٹ بنائیں گے یہ ٹی شرڈ ہے ہم اس کو پر 50% ڈسکونٹ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے آڈینس کو ریپ کرنا ہے آپ آڈینس کو اٹریکٹ کرنا ہے مطلب آپ شرڈ 1000 کی ہے تو آپ 50% ڈسکونٹ دے کے 500 کی میں تو وہ پر 1000 لکھیں گے آپ پر ایک اچھی سی پوسٹ بنائیں گے اچھی سی گرافک ڈیزائنگ پوسٹ بننے کے بعد اس کے اوپر آپ کریئٹ پوسٹ کے اوپر جائیں گے کریئٹ پوسٹ کرنے کے بعد آپ نے کریئٹ پوسٹ کہاں سے کرنی ہے یہ آپ کو پاس آ رہا ہے کریئٹ پوسٹ کوئی بھی آپ نے کلک کریں گے تو آپ کو یہ لے جائے گا بزنس سائٹ نہ ٹو میں اس کے اوپر میں ابھی کچھ بھی نہیں چاہ رہا لیکن میں ادھر آپ کی پریویس پوسٹ کو میں نے بوست اپ لگانا ہے تو جب آپ پوسٹ کر لیں گے پیج کے اوپر تو آپ کو یہ والا ایک آئیکن ملے گا یہ والی ایک ونڈو ملے گی بوسٹ ویڈ کریڈٹس اب کریڈٹس کیا ہے کہ آپ کا آئے گا کہ بوسٹ نہ ہو آئے گا کیونکہ میری فیس بک وزنس اکاؤنٹ ہے اور برینڈ وزنس اکاؤنٹ ہے جس کی وجہ سے اگر میں اس کو اوپر 30,000 روپیز فرچ کرتا ہوں تو فیس بک مجھے ریٹرن میں 10 ڈالر ریوارڈ کے طور پر دیتا ہے اب وہ 10 ڈالر ریوارڈ کیسے میں کلیم کرتا ہوں لائک اس پیوپر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ آ رہا ہے اب میری ٹارگٹ آڈیس کیسے سیلیکٹ کرنی ہے پہلے تو آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بنا لینا ہے اپنا پوسٹ کو اٹریکٹیو پوسٹ بنا لینا اٹریکٹیو پوسٹ بنانے کے بعد یہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ نے میسینجر سے میسیج لینے ہے ورسپ میسیج لینے ہے میں ورسپ سے میسیج نہیں لے سکتا کیونکہ میرا ورسپ بزنس نہیں ہے جب بھی آپ کو پیج بنایا تو آپ بزنس ورسپ اٹریکٹیو پوسٹ بھی اب آپ نے کیا چاہ رہے ہیں آپ نے میسیج لینے ہے آپ کے ویڈیوز کے ویوز رینے ہیں مور لیڈز لینے ہیں لوگ کیا آپ کو کال کریں کالنوں کے آپ فیس بک اپنی مردی سے کال آ جائے گی کسی سے میسیج آ جائے گا مطلب کوئی بھی آپ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں لائک آپ کی ویب سائٹ آپ ویب سائٹ لینا چاہتے ہیں ویب سائٹ اوپر کو کونڈک سیل کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے آئے گا ویزٹ ویب سائٹ یا آرڈر نہ ہو یا شاپ نہ ہو وہ آئے گا وہ آپ اپنی ڈیزائر کٹ کریں کی مطابق مکمل وہ آپ پیچھے میں نے پیچھے بتا کے اسے آپ سیلیکٹ کر لیں گے اب یہ ہے کہ ایڈز آباؤٹ کریڈٹ ایمپلائیمیٹ ہوسنگ چوشل میڈیا جو آپ فیس بک بھی کچھ پلیسیز ہیں اگر آپ فیس بک کی پلیسیز کو میٹ کریں گے تو آپ کا ایڈ فیس بک چلائے گا ادروائز آپ کا اکانٹ بھی بین کر سکتا ہے فیس بک آپ کا اکانٹ پرمنٹلی ڈلیٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ایڈ بھی ڈلیٹ ہو سکتا ہے اس خیال کو بھی مدد نظر رکھیں کوئی بھی آپ حراسمنٹ والا ایڈ نہیں لگا سکتے کوئی بھی غلط ایڈ نہیں لگا سکتے جس میں کمیونٹی گاڈ لائن سا ٹرائک ٹرائک آپ کو مل جائے میں ان کے آپ کمیونٹی کو غلط گاڈ کر رہے ہیں یا یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے لوگوں کے سکیم کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں اس چیز سے بھی بچنے کے لیے فیس بک نے اپنے روز ہے ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے دین ہے میسجنگ ہے میسنجر پر میسج لینے چاہتے ہیں ورسپ پر لینے چاہتے ہیں اس کے لئے آپ انسٹاگرام سے بھی لے سکتے ہیں میسج اب آپ نے چیکنا ہے کہ آڈیس یہ آپ کو نظر آ رہو گے آپ کی آڈیس کونسی ہے جب آپ کلک کریں گے اپنی آڈیس کے اوپر تو یہ آپ کے ایک پینسل کا آئیکن مل رہا ہے آپ نے اپنی آڈیس لائک ایک میرے پاس ہے بیبی کار تو وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹارگٹ کیا ایک وومنز کو سلیکٹ کریں گے اور کتنی ایج والی وومنز کیے والی چیز پرڈکٹ نیڈل ہے پھر ہم اپنی ایج رکھ لیتے ہیں کہ ایک ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی فائیو سے لے کر پورٹی تک اتنی ایج کی وومنز کیا ہوتی ہیں کہ یہ والی چیز یہ والی پرڈکٹ لائک کرتے ہیں اب وہ آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے ہماری جو پرڈکٹ مین کے لیے یا وہ مین ہے آپ اوپر سے کلک سکتے ہیں مین ہے یا وہ مین ہے آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اب آپ دینا چاہتے ہیں اپنی لوکیشن مطلب میں بیٹھا ہوں اس ٹیم فیصلہ بار میں لائک تو میں میری جو پرڈکٹ فیصلہ باد کی لوگوں چاہیے پورے پاکستان کی لوگوں چاہیے لاہور چاہیے مرطان والے چاہیے چاہیے تو یہاں پہ آپ اپنی لوکیشن ٹائپ کریں گے لائک میں یہاں سے ٹائپ کرتا ہوں لاہور اب لاہور کی لوکیشن آگئی ہے لوکیشن بعد کلک کرنے کے بار یہ مکمل خواسوس نے لاہور کا میپ شو کر دی میں اس کو زوم آؤٹ زوم ان سب کچھ کر سکتا ہوں جتنا بھی مجھے ڈیزائر بندے چاہیے میں اس کو اوپر کلک کر سکتا ہوں اب جب میں نے لاہور کیا تھا یہ میرے پاس ایک اور سٹی آگیا اب میں ساتھ ملتان میں بھی اپنا چلانا چاہتا ہوں جب میں نے ملتان کے اوپر کلک کی ہے تو اب جیسے میں نے یہ سکر کی ہے میرے پاس ملتان کا بھی میپ شو ہوگی ہے اچھا کائن لی مجھے یہ بتا دیں سب لوگوں کو سکرین خلیر نظر تو آ ہم مجھے 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 دو سی شور ہے میرے کہ میرا جو ایڈ ہے انہی دو سیٹی کے اندر ہی چلے گا کراچی تیسلا بار میں نہیں جائے گا وہاں پہ جتے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان طرف نہیں جائے گا اور جس جائے گا بھی وومن کی طرف اور ان وومن کی طرف جائے گا جو پسیس سے کھوٹی ایر جن کی ایج ہے اب میں یہاں سے اپنی آڈی ایس کو سیو کرلے یہ سیو کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا کہ کون سے لوگ آپ کی آڈ دیکھیں ان لوگ آپ نے انٹرسٹ دیکھ رہے ایک بندہ شاپنگ میں انٹرسٹ دیکھتا ہے ایک بندہ ہے ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹ دیکھتا ہے ایک بندہ ہے کوئی بھی فنی مومنٹس دیکھنے میں انٹرسٹ دیکھتا ہے اس کے ایک آڈنگ آپ اپنا یہاں سے کیا کریں گے create necessary یا آپ کے آن لائن وارک اگر کوئی آپ آن لائن سروسز دے رہے کہ اس کے اوپر کلک کر دیں گے آپ کے آن لائن ورک جو سرچ کرتے ہیں یا آن لائن چیزیں دیکھتے ہیں یا آن لائن ورک پلاش کرنا جاتے ہیں ان کو یہ آپ کا ایڈ چلا جائے گا ٹھیک ہے اب فیس بک مجھے یہ اتنے پیسے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کا ایڈ 5 دیس کرائیں گے 5 دیس ہم آپ کا ایڈ چلائیں گے اور ڈیٹ شو کر رہے ہیں اور ہم آپ سے اتنے پیسے چارج کریں گے اب ایڈ چیز آپ نے نظر انداز کیا ہے کسی بندے نے میرے سے کوئیسن بھی نہیں پوچھا کہ سر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے آڈیئنس کہ کتنے بندے دیکھ رہے ہیں کتنے بندوں کو ہم نے ریچ دینی ہے کون کون سے چیکھیں ہم نے کنٹری کیا سیلیکٹر میں اب دیکھیں اس نے آڈیئیس ریٹیل میں ابھی یو ایس سے رکھا ہوا ہے چونکہ یو ایس کام یوز کرتے ہیں تو میں اپنے جو کنٹری ہے آپ کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے اپنا بزنس چلانا چاہے نا مطلب کسی بھی کنٹری میں آپ اپنا ایٹ چلانا چاہے گے یہ میرے پاس پاکستان کی مکمل میپ آ گیا ہے تو اس کو سیو کریں آڈیئیس آڈیئیس سیو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں اسٹی میٹڈ کتنا جائے گا پاٹ ڈے سات سو پندرہ سے لے کر اکیس سو اکاؤنٹ تک میرا ایڈ جا سکتا ہے یہ فیس بک نے یہ والا بتا دیا ہے پیسے ہم آٹھ سو جوانرے پی آپ سے لیں گے پانچ دن کے اور آپ کا پاٹ ڈے اتنے لوگ تک جائے گا اور پانچ دن کا آپ خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں مینکہ دس ہزار لوگ ہمارا دس ہزار اکاؤنٹ اب اس میں سے انٹرسٹڈ کتنے ہیں لوگوں کو انٹرسٹڈ کیا ان کی نیڈز کیا اگر کوئی فیس بک اکاؤنٹ یوزر ہے فیس بک والے پر پاس بھی ایڈ جائے گا انسٹیگرام والے پر پاس بھی ایڈ جائے گا اور اس کے علاوہ مسینجر والے کے موسیقی موسیقی 到底 صرف جسو نہیں جس کھس موسیقی نید breaks موسیقی موسیقا 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 جی تو کیسا جا رہا ہے آپ سب کا سیشن سامنے جا رہی ہے سار ڈسکنیکٹ میں ہے ابھی آپ جانے آپ سب میمبرز کو آپ کے سرٹیفکیٹس اور ریکارڈنگ گروپ میں پروائیڈ کر دی جائے گی اگر سمجھا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے سر آپ کے سب کوسٹنز کے لاسٹ پر آنسر ضرور دیں گے پاکستان میں آپ کو بتاتا ہے ہمارے سٹی میں تو اس کے لئے مادت کھا جی سب لوگ آگئے ہیں سٹارٹ کریں انگیل سے اچھا ہم پہنچے تھے ٹارگٹ سیٹنگ بھی ہمارے پاس ہو گئی تھی انسٹا پریویو بھی ہو گیا تھا فیس بک نے اپنا بجٹ بھی بتا دیا تھا اب بات آتی ہے کہ آپ نے پیسے کیسے پی کرنے ہیں تو پیسے پی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لائک ایدر سکرین شیئر کر دیتا ہوں سکرین نظر آرہی ہے آپ کو موبائل فون کی اب میں اپنے نیکس پیج کی طرف سے آتا ہوں اسی پیج کو کھولنا پڑے گا مجھے بوس پوسٹ یہاں تک تو آپ کو آلماس سمائی لگی ہوگی اب دیکھا ہے یہ ایک میسیج آپ کو نظر آگے گیٹ ٹین ڈالر وین یو سپینٹ ٹھین ہنڈڈ ڈالرز ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب آپ فیس بک کے اوپر پیسے لگاتے ہیں تو فیس بک آپ کو تھوڑا بہت ریوارڈ کے طور پر دیتا ہے جب آپ بگنر ہوتے ہیں تو اگر آپ بگنر فیس بک کے پر دو ہزار پر لگا دیں گے تو فیس بک آپ کو دس ڈالرز تب بھی دے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کے آئی ڈی یا ایڈ اکاؤنٹ آپ کا پرانے ہوتا جائے گا جیسے فیس بک بیزنس ہوتا ہے ایڈ اکاؤنٹ آپ کا پرانے ہوتا جائے گا اس کے حساب سے آپ فیس بک آپ کو ریوارڈ کے طور پر دیتا ہے کچھ ایڈ آپ کے فری میں لگ جاتے ہیں تو یہ ٹارگٹ لائک یہاں تک اب میرے پاس ایک یہ شائری ویڈیو تھی تو اس حساب سے مجھے ٹارگٹ سٹ کرنا تھا یہاں تک ہو چکے تھے یہ سب کچھ ہمارے پاس آ چکا تھا اب یہاں تک ہونے کے بعد انسٹیگرام پریویو اب جب آپ یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے تو سوری میرا اکاؤنٹ اپنا پرسنل لاؤگن نہیں ہے اس کے اوپر تو یہاں پہ انسٹیگرام پریویو آپ کو نہیں دے گا تو اب پرموٹ ویڈ گریڈٹ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو لے جائے گا اپنے ایڈ اکاؤنٹ کی طرف کام پہ لے گئے تو لگیا ہے اچھا یہ کریٹنگ ایڈ کی طرف چلا گیا ہے یہ ایڈ میرا اب کریئٹ ہو رہا ہے تو ایڈ اب ریویو میں چلا گیا ہے اب فیس بک اس ایڈ کو ریویو کر گا ریویو کرنے کے بعد اس کا اتنا بجٹ ہے میرے اس کے اوپر آپ لوگوں کی وجہ سے آلموسٹ اتنا پیسے تو فیس بک نے اب میرے اکاؤنٹ سے چارج کر لی ہوں گے اب ریویو کرنے کے بعد آلموسٹ دس سے پندرہ منٹ بعد یہ والا میرا ایڈ فیس بک کے اوپر چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ مطلب جو میرا کارڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے وہ کارڈ آپ نے کیسے اٹیج کرنا ہے اب پاس ماسٹر یا ویزا ڈیمٹ کارڈ ہونا چاہیے تین چار بینک ہے جو بڑے فاس چلتے ہیں لائک ایم سی بینک ہے ایش بیل بینک اور مزان بینک تو جب بھی لوگ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں کوئی بھی برینڈنگ یا کچھ بھی کرنا سٹارٹ کریں تو آپ کو میں پریفر کرو گا کہ مزان بینک کا اکاؤنٹ پروا ہے اس کے آن لائن سیشن سارے ایکٹیویٹ کروانے کے بعد آپ اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ لگا سکتے ہیں پہلے آپ اپنا نیم لکھیں گے اپنا کارڈ نمبر لکھیں گے ایک پی وی سی ہوتا ہے کارڈ کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے وہ بلیک پٹی کے نیچے وہ دیں گے اپنا ایڈریس دیں گے جو بینک کو دیا ہوگا تو آپ کا کارڈ اٹیچ کر دیا جائے گا جب اٹیچ کرے گا آپ سے کچھ 300 روپیز فیس بک چارج کر لے گا تو اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ اور آپ کا کارڈ اٹیچ ہو جائے گا جس سے آپ فیس بک کو پیمٹس کرتے رہیں گے اب دیکھیں ایک کوئسٹن ایک بندے کا میں نے دیکھا تھا ادھر سے نا پورٹ سے کہ ہم فیس بک کوئی اتنا ایکسپینس دے رہے ہیں اتنے پیسے دے رہے ہیں ہمیں پروفٹ کیا ملے گا ہمیں کیا فائد ہوگا تو اس بندے کا کوئسٹن یہ ہے کہ اگر آپ فیس بک کے اوپر جو بھی آپ لائک آپ کچھ بھی بیٹھ رہے ہیں ٹی شرٹ بیٹھ رہے ہیں آپ کا راڈیس میں نہیں بیٹھ رہا آپ کا فیزیکل بیزنس میں کم پیسہ مطلب کم لوگ ہیں کسٹمر تو فیس بک کے اوپر وہی باری چیز آپ اٹریکٹیو کر کے بیٹھیں تو اگر آپ لائک دس ہزار لوگوں تک ایڈ جاتا ہے تو آپ کے اس دس ہزار میں سے دو سو آڈر بھی آ جاتے ہیں تو آپ اپنا پرافٹ مارجن دیکھیں کہ دس ہزار پر آپ کو پرافٹ آ جائے گا وہ آپ کی پروڈکٹ کیا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کونسی پروڈکٹ دے رہے ہیں کونسی سروس دے رہے ہیں تو اس میں سے اگر ہزار پر آپ کا فیس بک لے بھی رہا ہے آپ کو بینیفٹس کتنے دے رہا ہے دو سو کسٹمر دے رہا ہے تو اس چیز کو یہی چیز ہے شوشل میڈیا مارکٹنگ کا نام یہی ہے آپ کی مارکٹ اسی سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کف سر ہے جب آپ فیس بک اکاؤنٹس کھولتے ہیں لائک مجھے اب یہ اب یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی ادروائز فیس بک میرے پیسے چارج کر پتہ نہیں کارڈ کا ایک میسج آیا تھا وہ ان کو پن دینے ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کو پر پیمٹس کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے نہیں وہ میں نے پیمٹس کے سٹیٹس انہیں ناڈیلیو میں کر دیا مطلب یہ ہے ہم نے نہیں چھلا سکتے بھی مجھے چیزیں تو لپٹ آف سے آپ کو سمجھانے والی تھے اب آپ نے اپنا بزنس یا برینڈ اکاؤنٹ انسٹاگرام کے اوپر کیسے بنانے ہیں آئیے میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں سے فیس بک کا کسی کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کائنڈی کوئیسٹن آپ نے بتائیں تاکہ میں آپ کی کوئیسٹن کہ یہی پہ آنسر کرتا جاؤں دین ہم انسٹاگرام کی طرف موگ کرتے ہیں جی یہ ہے کسیٹن کے انٹرنیشنل پیمٹس کیسے انیبل کروانی ہے اب آپ نے انٹرنیشنل پیمٹس کا میں نے آپ کو بینک ڈیٹیل ابھی بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس فیس بک لو کارڈ اکسیپٹ کرتا ہے ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ اب ویزا کارڈ ذرا اپنے بیجٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو اس کی جو ٹرانزکشن لیمٹس وہ ہوتی ہے ٹونٹی فائیو تھوزنڈ یا ففٹی تھوزنڈ تو ماسٹر کارڈ کی لیمٹس ہوتی ہے ون لاکھ تو اب آپ نے کون سا بنوانہ ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا بڑا بزنس ہے آپ کتنے یس یس یہ کسی کا کوسٹن ہے بولیں بلیز موسیقی کون سے کارڈ بنوانے کے بعد میں نے آپ کو پرسیجر بتایا آپ نے کارڈ نمبر دینا ہے آپ کے پی وی سی دینا ہے اپنا نام دینا ہے ایڈریس دینا ہے ایک پن آئے گا آپ کی طرف وہ اپنے فیس بک کو دینا ہے آپ کے اکانڈ میں اگر ہٹھائی سے تین سو رپے ہوں گے تو آپ کے کارڈ فیس بک کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا پرمنٹلی جانا آپ اس کے اوپر بوسٹ اپ لگا سکتے ہیں اب آپ نے برینڈ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے یا بزنس اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے انسٹاگرام کا تو لیکٹ می گف فائی منٹس تو میں آپ کو وہ والا پرسیجر بھی بتا رہتا ہوں ایک اکاؤنٹ مجھے سائن آؤٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ رہیے مجھے ساتھ رہیے 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 دیکھیں کرنے والے ہی دیکھیں ان کو لانے والے دیکھیں مجھے اس چیز کا بالکل نہیں آئیڈیا کیونکہ ایک چیز آئی کل تو میں دیکھتا ہوں موسی میرے انسٹاگرام سوری ٹویٹر کف صرف فالورز ہیں تو لوگ فالو کر کے چاہیے ملیشیان اور سلاوہ لندن والے کہہ رہے تھے کہ آپ کرپٹو کنز جوائن کر لیں لیکن ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں لیکن اس چیز کا مجھے کوئی نالے نہیں کہ حلال ہے حرام ہے تو یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو خود ہی کر رہے ہیں ان کو بیٹر لگتا تو وہ نہیں لگتا نہ کر وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمارا ٹپک ہے شوشل میڈیا مارکیٹنگ ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے وہ انویسمنٹ ہے انویسمنٹ اور مارکیٹنگ بہت ڈیفرنٹ ٹپک ہے تو اس کے اوپر میں کوئی بھی اپنی سیجیشن نہیں دینا چاہوں گا کہ حلال ہے حرام ہے وہ لوگ برینڈ اکاؤڈ کیسے لے جانا بزنس اکاؤڈ کیسے لے جان ہے تو اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے اپشن دے رہا ہے ایڈ اکاؤنٹ سوری یہاں پہ اکاؤنٹ کا اپشن دے رہا سوری اوپر سے آئے اپشن دے رہا اکاؤنٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو اپشن دے رہا ہے اپس اپر کلک کریں گے اگر یہ ریپیٹ کروانے تو میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں لائک موسی لوگوں کو میں بہت جلدی کر گئی یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ کروانے کے بعد اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ کوئی بھی میڈیا سے بہت زیادہ تلق نہیں رہا جس فیس بک کے لیے آتا ہوں تو آپ یہاں کلک کریں سیٹنگ کے آنے کے بعد آپ کے پاس سب کچھ آ رہا ہے مطلب پرائیویسی وغیرہ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو پرائیویٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہوتے اگر آپ پرپیشنل اکاؤنٹ ہے اگر آپ نے ان کا پرو ورژن انسٹاگرام کا آپ کے پاس ہے تو ریچ مور بیپل ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد ہم اپنا ڈسکرائب کریں گے آپ کیا آٹسٹ ہیں بلاغر ہیں کمیونٹی والے ہیں اگر انٹرپین اور اپنی کوئی بھی کیٹیگری ہے وہ آپ کریں گے کریں گے آپ کا اکاؤنٹ چلا جائے گا پرپیشنل اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ نہیں کرنا چاہت اس لیے میں اس کو نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس اکاؤنٹ ہے کریں کے بعد جب آپ فیس بک پیج کے اوپر آئیں گے تو نیٹی آپ کا وہی والا اکاؤنٹ لاغ ان کھڑا ہوگا یہ والا آپ کا انسٹاگرام اپنے فیس بک پیج سے کنیکٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جس کو بھی اپنی ایڈوٹائزمنٹ کرنا چاہیں گے ایک پیج کے اوپر بوسٹ اپ لگائے گے تو آپ پیج انسٹاگرام کے اوپر بھی شو ہوگی انسٹاگرام یوزر کو بھی شو ہوگی اور ساتھ میں فیس بک یوزر کو بھی شو ہوگی تو یہ تھا کہ اکاؤنٹ کیسے کرنے پیج کیسے کرنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کیسے کرنے پرفیشنل ہم آتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ نہیں کرنے کسی کا ورک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ مارکیٹنگ سے ہٹ کے کچھ میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اکثر آن لائن ورک کلاش کر رہے ہوتے ہیں ورک کرنا ری سیلر گروپ کچھ بھی آپ سرچ کریں گے لائک میں سرچ کرتا ہوں ری سرچ آٹ ٹیکل یا ایمازون ایمازون ورچول سسٹنس سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ سیلیکٹ کرنے کے بات آپ اس کے میمبر دیکھ سکتے ہیں آپ دیفرن طرح طرح گروپ آئیں گے آپ کو لوگ اپنی برینڈنگ کرتے ہو نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہیں گروپ تو یہاں پہ چیزیں بیچتے ہو نظر آئیں گے دیکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی گروپ سرچ کریں گے آن لائک آن لائن جاب سرچ کرتے ہیں آن لائن کیوں کی بور کر رہے ہیں آن لائن ٹائپ ورک فرام ہوم لائک یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سرچ کرتے ہیں یہ ہم پہلے سرچ کو ہی پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ اس کتنے میمبر ہیں اس کی آن لائن ٹائپ نگ جاب جوائن کر لیتے ہیں میں جوائن ہو چک ہوں جوائن ہونے کے بار گروپ کا انفو آگیا ہے تو انفو آنے کے بعد یہاں پہ ٹائپنگ جاب ویڈاوٹ انویسمنٹ ایف یو وانٹ ٹو میسیج می ایٹ ایٹ ایسی سیل اور ایک چیز کا یاد رکھیں کہ سکیمر سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر سکیم بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے بچنے کا بیٹر یہ ہے جس کا بھی آپ کام کریں اس پہلے لے دی گا اس کو دکھایا ریویو لیا اور اس کو اگر آپ امانداری سے چلیں گے لوگ بھی آپ کو ورک بھی دیں گے اگر ایک مندہ ایک کسٹمر بھی آپ کو ملتا ہے مارکیٹ سے آپ اس کو اچھا ورک کر دیتے تو آف ہو گی تھی میری اب ایک کسٹمر آیا تھا اس کو اپنا بزنس انسٹاگرام اکاؤنٹ چاہیے تھا اچھا پیش چاہیے تھا سب کچھ چاہیے تھا اور اس کو فالور چاہیے تھے میں نے اس کو انسٹاگرام اکاؤنٹ دیا بنا کر دیا بزنس اکاؤنٹ بنا کر دیا لینک ایکسپائر ہو رہا آگین کائنڈلی ریچوائن کر لیں کتنی دیر بار کیونکہ ہمارے نو باج کی ٹائم ڈ ہوگی یہ تو ایک 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 دیرہ ہوں دیرہ کیسے تلاش ملیں جلدی سے اوکی اوکی آپ کو سیشن کی طرف آئی سیر کو پھر نیکس کبھی سیشن تو اس ملے جگی جی آئیں جن لوگوں کو سیشن جلدی سے آپائیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ نہیں سر آئی 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 یس یس ہاو شوڈ کمپنیز میئر دیر سوشل میڈیا مارکیٹنگ سکسس ہاو شوڈ کمپنیز میئر دیر سوشل میڈیا مارکیٹنگ سکسس اوکی کمپنیز سکسس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی بھی پرڈکٹ بائے کرتے ہیں تو اس پرڈکٹ کا لائے لوگ یہ ریو لیتے ہیں اگر آپ فیس بک کے اوپر پوست فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ موسی لوگ کو اپنے کسپر کو بولتے ہیں گے ہمیں ریویو دے دیں لوگ ایس طرح میر کرتے ہیں کہ اگر آپ جائیں پیج اگر آپ جائیے گا خود ساتھ کرتے ہیں پیج ہوگا کسی پوست دیکھ ہیں پوڑک ریویو دیکھ رہے ہیں پوڑک ریویو پڑھ اس کو انسٹال کرتے ہیں اس طرح پیس بک پوڑک ریویو چھوڑتے ہیں پوڑک ساتھ یا اس پی ریٹنگ کرتے ہیں اس پی پی جاتا ہے یہ پوڑک اچھی ہے یا نہیں ہے لوگ اپنا آپ کو پتہ ہے جو بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا اس کو جیسے چیز لگنی اس نے ویسے ہی رویویو ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ سکس ریشو چیک کر سکتے ہیں کہ اس پی پوڑک کیسی نہیں ہے اور اس پریویس پوڑس ان کے سب کچھ پروڈک کو آپ ریویو کرنے بات سکس ریشو دیکھ سکتے ہیں گیا ان کی پروڈکٹ اچھی ہیں یہ نہیں ہے یہ کمپنی سکس سکتے ہیں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے ایڈی 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 اچھ کائنڈی کسر میں چیٹ باکس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ ہٹ کے کوئسٹن کر رہے ہیں تو اس کوئسٹن کا جواب آپ خود سے تلاش کریں کہ حلال ہے حرام ہے تو کائنڈی آپ جس ریبینار میں بیٹھے ہیں اس ہی کوئسٹن کریں آردھر آپ کوئسٹن دے وائد کرنیٹ ریویسٹ تھنکس a لڑ سر that's too good and informative briefly you complete it very well تو i think سب کے questions بھی clear ہو گیا ہم اس وائند آپ کرتے موسیقی 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 موسیقی